بلا فیرہ میں یہاں کاری را پہنچ چکے آشکاری رسول یہاں موجود ہے لیکن یقینی طور پر یہ ایک بہت ہی تک جگہ ہے لوگوں کا جمعہ کفیر ہے چلیں جی بہت دنوں سے ہم انتظار کر رہا تھے آج الحمدللہ ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا ہے ہم اس وقت غار عیرہ کی طرف جا رہے ہیں ہم نے اپنا سفر کا آغاز جدہ سے ساتھ کیا جدہ میں میں اور آسین بھائی عمدرام علاقات ہم نے یہاں کی مسجد میں فجر کی نماز عدا کرنے کے بعد ہم نکلیں ہماری کوشش ہی ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ اپنی جنڈی شیئر کرتے رہے تاکہ آپ برسند و حسوس ہوگیں تو آج ہم وہاں جائیں گے ہم وہ جگہ شیئر کریں گے وہ بہار دیکھیں گے وہ غار دیکھیں گے اور یہ از مسلمان ہمارے لیے ایک بہت ہی بہترین موقع ہے کہ ہم وہ جگہ اور وہ مقام دیکھیں انشاءاللہ ہم پہنچ لیں غار حیرہ مکہ موازمہ سے شمال مشرف کی سیمت تین میل کے فاصلے پر واقع ہے بوسر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی غار میں کئی کئی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کرتے تھے جب سمانے خرد و نوش ختم ہو جاتا آپ گر تشریف لاتے پھر کانے کا سمان لے کر واپس غار میں آ جاتے اور یاد الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں غار حیرہ ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع ہوئے خون کے لوتھرے سے انسان کو پڑھو اور تمہارا رب جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کا وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا جب وحی نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک چالیس سال تھی یہ سب سے پہلی وحی تھی جو غار حیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی آج بھی مسلمان غار حیرہ کی زیارت کے لئے جاتے ہیں تاکہ وہ مقام دیکھ سکیں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عبادت فرمایا کرتے تھے ایک اندازے کے مطابق اس پہاڑ کی انچائی دو سو ستر میٹر اور آٹھ سو نوے فیٹ ہے دوستو فائنلی ہم جبل نور پہ ہیں اور اب ہم اپنا آغاز کریں گے اپنی جنڈی پہار میں انشاءاللہ آپ نے بھی چھڑکے اوپر جانا ہے جب سارے ہرائے ہیں یہ ہمارے بلکل پیچھے جو ہے جبل نور ہے اب ہمارے ساتھ ساتھ چلیئے آپ کو ہم لگے رہتے ہیں اب اوپر جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا بلکل اونچی پہاڑی تھی اس کو چڑھنا بہت مشکل تھا لیکن اب یہ سیڑھیوں والا پیٹرن آگیا ہے سینیاں اوپر نیچے ہے تھوڑا بہت اس پہ بسلا ہوگا لیکن یہ سینیاں چڑھنا پھر بھی ساتھ ساتھ چلیئے ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ پھولا ہوئے ہیں ابھی بھی ہم نے سٹارٹ ہی کیا لیکن پھر بھی کیونکہ انیشل فیز تھا تھا چلیئے ساتھ چلیئے ساتھ چلیئے ساتھ جب آپ اوپر چڑھے ہوں گے تو بہت سے مکامات آئیں گے جہاں پہ آپ چاہے تو رک سکتے ہیں تو اپنا سانس بھال کر سکتے ہیں کچھ جگہ پہ آپ کو یہ سامنے جیسے جگہ دکھ رہی ہے اس طرح سے ریس کرنے کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی دکھے گی اور یہ جیسے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر کچھ دسنس کے بعد ایسی جگہ بنائی ہوئی ہے تاکہ آپ رکھ سکیں سانس بھال کر سکیں اور پھر اپنا آج سانس چل سکیں مشوہ یہ ہے کہ جب آپ چل رہے ہیں اوپر خوشی کریں قصود صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجتے رہیں کیونکہ ہم چھائی اس لیے رہے ہیں کہ یہ جگہ ان کے نام سے مرسود ہے چلیئے یہ جب آپ سفر میں اوپر جا رہے ہوں گے تو آپ کو راستے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے وینڈرز ملیں گے مختلف چیزیں بیشتے ہوئے یہ ہی بھائی ہمارے ہاں یہاں پہ آپ کو جگہ جگہ گداگر بھی مل رہے ہیں فقیر جو اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں آپ کب دل کر رہے تو آپ گزور دیں لیکن یہاں ایک انٹرسنگ سیچویشن ہے بارہ فٹ کی دوری سے دو دگلہ گر بیٹھے ہیں اور دونوں ایک سو سے ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ جو نیچے آرہا ہے اس سے میں مانگتا ہوں جو اوپر جانے والا ہے اس سے تم مانگو یہاں پر بھی بیزنس سٹریٹیجز فقیروں کے دنمیان تیہ ہو رہی ہیں چلیئے 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 لید papu موسیقی موسیقی ہم نے نور کی سب سے اوپر کیسے تائے سے پہنچ چکے ہیں ہمیں تقریباً پیسہ منٹ سے لے کر پچاس پشللنٹ آپ کے لگیں گے دیپیننگ بلن کی آپ کے صرفتار سے آرہے ہیں کتنا آپ ریسے لے رہے ہیں بارہان آپ سکون سے ریسے کرتے کرتے رکتے اوپر راستے میں بہت ساری موٹیفیشن آپ کو ملیں گی بہت سارے بزرگ بزرگ خواتین آپ کو دیکھیں گے جو پر آ رہی ہوں گی اور اب محمد صدر یہاں پر ہے تو آنا مسئلہ نہیں ہے پرشانی باری بات نہیں ہے آپ رکھ رکھ کے آرام سے آئیے لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آئیے ضرور یہ بالکل پیک ہے اور اس کے اوپر بھی کچھ شاپس ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں نظر آ رہی ہیں اور اس سے تھوڑا ہی آگے جا کہ ہم تھوڑی اترن میں جائیں گے اور آگے گارہ ہرا ہوگا یقین ہے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل مسئلہ ہم گارہ ہرا میں داخل ہوں گے پہلے آپ کو مناظر دکھا دیں یہاں سے اچھائی سے دو Protestant سوڑے گرے دو ریال میں ایک کیلہ یہ سامنے آپ کو مکہ کلاک ٹاؤن اگر آ رہا ہے یہ بالکل خالدہ کعبہ کے پاس ہے تو پندانہ کریں کہ یہی پر یہی وہ علاقہ تھا اس کے ارز جدی چاپ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیرائیز گاہ تھی اور وہاں سے یہ یہ کافی راستہ ہے پہاری راستہ ہوگا وہاں سے یہاں تک آنا پہار پر چڑھنا اور پھر اس کے بعد یہ گارہ ہرہ تک آنا اس کیا پندانہ لگا لے گی اس میں بھی کافی مشکت ہے جو انہوں نے کی صرف صرف اللہ کا حاصل کرنے کے لئے اور آج ہمارے پاس ان کی تمام ہدایات پوجود ہیں اللہ کی کتاب پوجود ہے جس میں ہمارے لئے ہدایات کھل کھل کر بیان کر دی گئی ہیں ہمارے لئے دن کو بہت آسان منا دیا گیا ہے یہ وہ سینی ہے جو ہمیں دارِ ہرہ کے دھانے تک لے جائیں گے خیال کے دھانے تک زرج کے گاظر ہڑھیں گے ہافت مدیب ہاتھ آجا سن چل پرپکتھ رہے ہیں اور ان کے اندر سے گزل کر رہا ہے اور ہمشک تھوڑا سمشکت ہے بلافیرمیاں کارینا پوچھوکے آشکاری رسولیاں موجود ہیں لیکن یقینی طور پر یہ ایک بہت ہی تک جگہ ہے لوگوں کا جمعہ کفیر ہے ہر بندہ توشش کر رہا ہے کہ اندر جا کے دور کا نفر نہ دا کریں اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو تکلیف بھی دے رہے ہیں تکہ دے رہے ہیں بھارت ہم پہنچ گئے وسیش شاہ نے غار خیرہ کو کچھ اس طرح سے خراجی عقیدت پیش کیا ہے غار خیرہ کی دیواروں کو چھوکر یوں محسوس ہوا ہے جیسے میں نے تیرے جسم کو چھو دیکھا ہو جیسے مجھ میں اکرا اکرا کی آوازیں گونج اٹھتی ہوں غار خیرہ کو چھوکر آکا علم کی پیاس بجی بھی ہے اور بڑھ بھی گئی ہے غار خیرہ غرہ تکہ گھرہ گھرہ غرہ موسیقی